موسیقی پنجاب حکومت کا ٹرانسپورٹ کی مشروط بحالی کا اندیا سفارشات کی حتمی منظوری کا اعلان وزیرالہ کرے گے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ٹرانسپورٹرز کے وقت سے ایس او پیس پر مشاورت حکومت کی جانب سے قرائے میں کمی کی اپیل وقت نے ہر ممکن تعاون کی اقلی اندہانی کرائے پنجاب حکومت کا بیس بڑی مارکیٹس کی مانیٹرنگ کا فیصلہ ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر سخت کارروائی ہوگی بوش علاقوں میں بڑے برینڈز کو بھی وارننگ چاند رات پر مارکیٹس رات گئے تک کھولنے کی ممانعت ایت پر شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے وزیرالہ نے محکمہ داخل سے تجاویز بانگی سخت لاکڈاؤن کے پہلے روز تاجروں کا بند شیٹر سے کاربار کریم بلوک مارکیٹ میں شاپس کے باہر سیلزمن کی کسٹمر سے ڈیل جاری رہی ہالوڈ میں بھی خریداروں اور دکانداروں میں سعودے ہوتے رہے فاتین کے بڑی تعداد نے بچوں سمیت اچھرا بازار میں بند دکانوں سے جم کر خریداری دودھ دہی سبزی پھل کریانہ سٹور آٹا چکی تندور چکن شاپس کھنی رہی ہفتے کے تین روز لاکڈاؤن میں سختی بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے والوں سے سخت پوچھ گچ چالان اور مقدموں کا اندراج بی آئی جی آپریشنز کے حکم پر ڈبل سواری سمیت تمام پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ناکو پر گاڑیوں کی نقل و حرکت کو مسلسل مانیٹر کیا گیا سخت تیسو پیس کے ساتھ مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی مساجد کے داخلی راستوں پر سینیٹائزرز کی فراہمی سفوں کے درمیان فاسوں کا احتمام مساجد میں بزرگ نمازیوں اور بچوں کا داخلہ ممنوع رہا یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام فضیر ہزاروں اصداران کی راستے بھر سینہ کوبی اور ناہ خانی اور گریہ ازاری جلوس محلہ شیعہ چوٹا مفتی باکر مولک وبا سے امباد اور مریضوں میں اضافہ چوویز گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا کے مزید شہ مریض انتقال کر گئے باسٹھ روز میں اٹھاسی شہری جانبک ایک سو ارسٹھ نئے پوزیریف کیسز سے مریضوں کی تعداد چھ ہزار آٹھ سو آٹھ ہو گئی پنجاب میں مجموعی طور پر پوزیریف کیسز تیرہ ہزار نو سو چودہ دو سو چونتی سمباد کی تزدیق اب تک چار ہزار سات سو بیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں سورونا کے سبب دو ماہ سے موطل معمول کا علاج مولجا تحال بحال نہ ہو سکا ٹیچنگ اسپطالوں کے بیشتر آؤٹڈور وارڈز میں حفاظری کٹس کی عدم دستیابی اور ڈاکٹرز نہ ہونے کے سبب تحال نہ کھولے جانسے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن پر پابندی میں 31 مئی تک توسیز سیول ایوییشن آثورٹی نے نوٹم جاری کر دیا پابندی کا اطلاق خصوصی پروازوں اور چارٹر تیاروں پر نہیں ہوگا سنیٹائزرز ہیں ناماز کی پابندی سماجی فاصلوں کا ایس او پی بھی نظر انداز ٹیکو روڈ نادرہ سینٹرز کے باہر شہریوں کی طویل خطاریں حکام بارہ روز بعد بھی حفاظر اقتماعات پر عمل دنابت ممکن بنانے میں ناکام بھی ماہ مبارک میں بیت المال پنجاب نے مستحقین کی امداد روک لی زلعی بیت المال کاؤنسلز کے چالیس پیسٹ پنچ پر خود ساختہ کٹ دو کروڑ چالیس لاکھے پنچ بغیر کسی وجہ کے روک لیے امین بیت المال نے دس پیسٹ پنچ خرچ کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھ دیا پنجاب میں ترکیاتی کاموں کا پیا پانچہ صوبائی حکومت نے روہ مالی سال دو خرب چوہتر عرب مالیت کے ایک سو نوے منصوبے مسترد کر دیئے تاختیر کے شکار پروجیکٹس میں آپ پاک آثارٹی رنگ روڈ سردن لوپ بی آر بی کی ری موڈلنگ شامل محکمہ ہاؤزنگ کے پی سی ون پر پی این ڈی بورڈ کا اعتراض مورل مارکٹ اور ائر کوالٹی کی جانچ کا منصوبہ بھی منظور نہیں کیا گیا کرونا کے سبب مالی بہران پنجاب پولیس کے ترکیاتی فنڈز میں ستر فیصد کٹو تھی پانچ سو نئی اور جاری سکیمز کے لیے دس عرب کی دیمانڈ مسترد صرف ایک سو ستر سکیمز کے لیے تین عرب کی دیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھیج کرونا بہران سے فنڈزی غلط کا سامنا کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کا قیمتی گاڑیوں کی منظوری سے انکار ایک سو چھبیس گاڑیوں کی خریداری صوبے میں تائنات عالی سرکاری افتران کے لیے خریدی جانی میٹرو بس کی بندش پر پنجاب حکومت غفلت کا شکاہ چون روز میں بس کمپنی کا مالی خسارہ اکیس کروڑ ہو گیا آپریشنل افراجات منجمد ہونے کے باوجود تنخواہوں کا بوجھ برقرار صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوباہی حکومت میکنزم دینے میں نہ تھا ماہ رمضان کے خطام پر ایسٹلیڈی سٹورز پر دالوں کی قیمت میں کمی دال چنہ تیس روپے کم ہو کر ایک سو تیس روپے کلو ہو گئی سفید چنہ دس روپے کمی کے بعد ایک سو پندرہ روپے ٹھیک کلو پر دستیار سوئی نارلن گیز کمپنی کا گیز سوری کے خلاف آپریشن ڈیفنس اور ستو قطلہ کے علاقے میں چوبیس گھروں میں ڈیریکٹ سپلائی سے گیز سوری کا انکشاف کنیکشن منقضہ کر کے میٹر لے بارٹری بھیج دیا سخت لاکڈاؤن کے پہلے روز تاجروں کا بند شٹر سے قاربار کریم بلوک مارکٹ میں شاپس کے باہر سیلزمن کی کسٹمر سے ڈیل جاری رہی ہالوڈ میں بھی خریداروں اور دکانداروں میں سعودے ہوتے رہے فاتین کے بڑی تعداد نے بچوں سمیت اچھرا بازار میں بند دکانوں سے جم کر خریداری کی دودھ، دہی، سبزی، پھل، کریانہ سٹور، آٹا چکی، تندور، چکن شاپس کھنی رہے ہفتے کے تین روز لاکڈاؤن میں سختی بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے والوں سے سخت پوچگچ، چالان اور مقدموں کا اندراج ڈی آئی جی آپریشنز کے حکم پر ڈیبل سواری سمیت تمام پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ناکو پر گاڑیوں کی نقل و حرکت کو مسلسل مانیٹر کیا گیا سخت تیسو پیس کے ساتھ مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی، مساجد کے داخلی راستوں پر سینیٹائزرز کی فراہمی، سفوں کے درمیان فاسوں کا احتمام مساجد میں بزرگ نمازیوں اور بچوں کا داخلہ ممنوع رہا یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام فضیر، ہزاروں اصداران کی راستے بھر سینہ کوبی اور ناہ خانی اور گریہ ازاری، جلوس محلہ شیعہ، چوٹا مفتی باکر، قرآنی کثمانی اور اینسپورٹ محلک وبا سے امباد اور مریضوں میں اضافہ چوویز گھنٹوں کے دوران لہور میں کرونا کے مزید شہ مریض انتقال کر گئے، باسٹھ روز میں اٹھاسی شہری جانبک ایک سو ارسٹھ نئے پوزریف کیسز سے مریضوں کی تعدا چھے ہزار آٹھ سو آٹھ ہو گئی، پنجاب میں مجموعی طور پر پوزریف کیسز تیرہ ہزار اور نو سو چودہ دو سو چونتی سمبات کی تزدیق اب تک چار ہزار سات سو بیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں کرونا کے سبب دو ماہ سے موتل معمول کا علاج مولجہ تحال بحال نہ ہو سکا، ٹیچنگ اسپتالوں کے بیشتر آؤٹڈور، وارڈز میں حفاظری کٹس کی عدم دستیابی اور ڈاکٹرز نہ ہونے کے سبب تحال نہ کھولے جانسے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن پر پابندی میں اکتیس مئی تک توسیر سیول ایوییشن آتھارڈی نے نوٹم جاری کر دیا پابندی کا اطلاق خصوصی پروازوں اور چارٹر تیاروں پر نہیں ہوگا سنیٹائزرز ہیں ناماز کی پابندی، سماجی فاصلوں کا ایس او پی بھی نظر انداز ٹیکو روڈ، نادرہ سینٹرز کے باہر شہریوں کی طویل خطاریں حکام بارہ روز بعد بھی فاظر اقتماد پر عمل دنابت ممکن بنانے میں ناکام بھی ماہ مبارک میں بیت المال پنجاب نے مستحقین کی امداد روک لی زلی بیت المال کاؤنسلز کے چالیس پیسٹ پنج پر خود ساختہ کٹ دو کروڑ چالیس لاکھ پنج بغیر کسی وجہ کے روک لیے امین بیت المال نے دس پیسٹ پنج خرچ کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھ دیا پنجاب میں ترکیاتی کاموں کا پیا پانچہ صوبائی حکومت نے روہ مالی سال دو خرب چوہتر عرب مالیت کے ایک سو نوے منصوب مسترد کر دیئے تاختیر کے شکار پروجیکٹس میں آپ پاک آثارٹی رنگ روڈ سردن لوپ بی آر بی کی ری موڈلنگ شامل محکمہ ہاؤزنگ کے پی سی ون پر پی این ڈی بورڈ کا اعتراض مورل مارکٹ اور ائر کوالٹی کی جانچ کا منصوبہ بھی منظور نہیں کیا گیا کرونا کے سبب مالی بہران پنجاب پولیس کے ترکیاتی فنڈز میں ستر فیصد کٹو تھی پانچ سو نئی اور جاری سکیمز کے لیے دس عرب کی دیمانڈ مسترد صرف ایک سو ستر سکیمز کے لیے تین عرب کی دیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھیج کرونا بہران سے فنڈزی غلط کا سامنا کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کا قیمتی گاڑیوں کی منظوری سے انکار ایک سو چھبیس گاڑیوں کی خریداری صوبے میں تائنات عالی سرکاری افسران کے لیے خریدی جانی میٹرو بس کی بندش پر پنجاب حکومت غفلت کا شکاہ چون روز میں بس کمپنی کا مالی خسارہ اکیس کروڑ ہو گیا آپریشنل افراجات منجمد ہونے کے باوجود تنخواہوں کا بوجھ برقرار صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت میکنزم دینے میں نہ تھا قانون کا رکھوالہ قانون فروش بن گیا چوکی جابکہ کے بھتا خور انچارج نے علاقے میں بھتا خشت کا کاروبار مشکل کر دیا بیس لاکھ مہانہ کی ریمانڈ انکار پر جھوٹے مقدمات اور ملازمین پر تشدد ایس ایس پی اپریشنز نے الزمات ست ثابت ہونے پر چوکی انچارج اور پانچ سیل کاروں کو محطر کر دیا سنتی یونٹ سے بجلی بلوں اور اضافی سرچارج کی وصولی کے خلاف سمات چیف جیسس آئی کورٹ کا زیرو ریٹیڈ سرٹیفیکیٹ جاری نہ کرنے پر اس افسار ایف بی آر کے متعلقہ سیکیٹری کو جواب سمیت طلب کر دیا مزید سمات اٹھارہ مئی تک ملتا گوونٹ پنجاب سے خورم ابتخار کی ملاقات ابوہ ہسپتال کی جانے سے تیس پیلین مالیت کی حفاظرے کٹس، ماسک اور سینیٹائزز کا دیا گوونٹ چودی سرور کا حکومت سے تعاون پر ابوہ ہسپتال سے اظہارے سے شکل انڈسٹرل سٹیٹ کی سو فیسر آباد کاری حرف ہے سنتی انٹس لگنے سے روزگار کے اقتنی مواقع بڑھیں گے صوبائی وزیر سنت و تجارت میں آسم اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو فیدمیک کو منصوبوں پر کام کی رفتار ٹیسٹ کرنے کی ہدا ہے ڈائریکٹر جنرل ال ان سی میجر جنرل جمال یوسف کی چیف سیکیٹری پنجاب سے ملاقات چیف سیکیٹری نے کرونا کے حوالے سے کیے گئے اقتماد سے متعلق آگاہ کیا صوبے کے ترکیاتی منصوبے اور این ایل سی سے متعلق ایشیوز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا حضرت علی علیہ السلام کی سیرت صبر و استقامت سے عبارت آپ کی تعلیمات جبر و قہر کے سامنے ڈڑ جانا ہے کل مسال علماء بورٹ کے زیر تمام جامعہ مزد کو برا نیو سمن آباد میں جوم شہدت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے دعای تقریب کا اتمام علماء اور شہیوز کی بڑی تعداد بھی شریف اور لاکڈاؤن سے کرکٹ کا دیوالیاں نکل رہا ہے امیر بورٹز کنگلے ہو جائیں گی سابق کرکٹر آکر جاوید کا مالی بہران سے وچنے کے لیے کرکٹ بحالی کا مطالبہ پارک انگلینڈ سیریز خرنطینہ میں شروع کرانے کی تجویر سے موسیقی